ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں شاہ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حسنی نیٹبرک ہمارے پاس بہت سارے بھائیوں نے کمنٹ کیا تھا کہ شاہ عالم بھائی ہمارے شجرہ طیبہ میں جن بزرگوں کے نام آتے ہیں ان سب کے مزار مبارک کہاں کہاں پر ہیں وہ بزرگان دین کہاں کہاں پر آرام فرما ہیں آپ ایک اس ٹاپک پر ویڈیو بنائیے تو فینلی آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ اسی ٹاپک پر ہونے والا ہے ہم آج کے اس ویڈیو میں یہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو اپنے جو شجرہ طیبہ میں بزرگاتے ہیں ہمارے جو پیرانے ازام ہیں ان کے مزاروں کا ایڈرز آپ کو بتائیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لاشت تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے ہر پیر بھائی میں شیئر کریں تاکہ ان سب کو یہ جانکاری مل سکے اور جب بھی ان کا کبھی بھی آنا جانا ان درگاہوں پر ہو اس جگہ پر ہو تو وہ اپنے پیرانے سلاسل کے مزار پر حاضری دیں اور ان کے جو ہے فیضان سے وہ مستفیض ہوں اور ایک چیز میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھئے میں نے اپنی پیشلی ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ ہمارے جو سلسلہ جہانگیریہ کے بزرگ ہیں ان کو سات سلسلوں میں بیعت لینے کی اجازت بزرگانے دین سے ہے لیکن بیشتر آپ جو ہیں بیعت سلسلہ قادریہ شریف میں لیتے ہیں اور شجرہ طیبہ بھی سلسلہ قادریہ کا عطا کیا جاتا ہے اور جو ہمارا شجرہ طیبہ پڑھا جاتا ہے وہ بھی سلسلہ قادریہ کا پڑھا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم جن بزرگوں کی بات کریں گے وہ بھی سلسلہ قادریہ شریف کی بات کریں گے جو کہ شجرہ طیبہ ہمارا پڑھا جاتا ہے ان بزرگوں کی ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رہنا ہے تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں اور لاکھوں کروڑ درود اس کے محبوب جناب احمد مصطبع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر تو سب سے پہلے شروعات کرتا ہوں میں اپنے پیرو مرشد سے جن کا اسم گرامی حضرت صوفی ریاض احمد مقصودی قبلہ مددز اللہ العالی ہے اور جن کا مسکن قضبہ نوابگن جلہ بریلی شریف اتر پردیش ہے اور ان کے جو پیرو مرشد ہیں ان کا اسم گرامی حضور مقصود الالیہ حضرت خواجہ صوفی مخدوم مقصود حسن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے جن کا آستانہ آلیہ سرزمین دھندری شریف تحصیل و تھانہ عمریہ جلہ پیلی بیت اتر پردیش میں ہے اور آپ کی جو تاریخ بسال ہے وہ 28 جماد الاولا 1435 سجری ہے اور حضور مقصود الالیہ سرکار کی درگا شریف کے جو سجادہ نشین ہیں ان کا اسم گرامی حضور سیدنا مرشدنا حضرت خواجہ صوفی شاکر میاں شاہ صاحب قبلہ مددز اللہ العالی ہے جو اس وقت آپ کی درگا شریف کے سجادہ نشین ہیں اور آپ کے صاحب زادے ہیں اور حضور مقصود الالیہ سرکار کے جو پیرو مرشد ہیں ان کا اسم گرامی حضور سلطان الالیہ حضرت خواجہ صوفی مخدوم محمد حسن شاہ المعروف خواجہ حسن سرکار جہانگیری قدس اللہ صرح العزیز ہے اور آپ کی جو تاریخ ویسال ہے وہ چھ جماعت الاولہ تیرہ سو اناسی حجری ہے اور حضور خواجہ حسن سرکار کی درگا شریف کے جو سجادہ نشین ہوئے ہیں وہ سب سے پہلے سجادہ نشین آپ کے ہوئے ہیں حضور شہید ملت حضرت خواجہ صوفی عبدالعزیز میاں رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے بعد جو درگا شریف کے خواجہ حسن سرکار کے سجادہ نشین ہوئے ان کا اسم گرامی حضور محبوب الاولیاء حضرت خواجہ صوفی لیاقت حسین شاہ اور منعمیہ سرکار ہے اور حضور منعمیہ سرکار کے ویسال کے بعد جو آپ کی درگا شریف کے سجادہ نشین ہوئے ہیں ان کا اسم گرامی حضور سیدنا مرشدنا بدر الاولیاء حضرت خواجہ صوفی جابید میں سرکار قبلہ مدد ذلہ العالی ہے جو موجودہ سجادہ نشین ہیں درگاہ حضور سلطان الالیہ کے درگاہ عزیز الالیہ کے اور درگاہ محبوب الالیہ کے اور حضور خواجہ حسن سرکار قدس اللہ صلی اللہ علیہ العزیز کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا اسم اگرامی حضور سلطان الاشکین حضرت خواجہ صوفی محمد عنایت حسن شاہ جہانگیری قدس اللہ صلی اللہ علیہ العزیز ہے جن کا آستانہ آلیہ بھی سرزمین مرشد نگر بہنسوڑی شریف میں ہے اور جو آپ کی تاریخ بسال ہے وہ چار شوال تیرہ سو ساٹھ ہجری ہے اور خواجہ عنایت حسن سرکار قدس اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ العزیز کی بعد جو ان کے درگاہ شریف کے سجادہ نشین ہوئے ان کا اسم اگرامی حضور سلطان الاشکین حضرت خواجہ صوفی راہت حسن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے جن کا مزار مبارک سرزمین بہنسوڑی شریف میں ہے اور ان کے بعد جو ان کی درگاہ شریف کے سجادہ نشین ہوئے وہ ان کے صاحب زادے ہیں حضرت خواجہ صوفی فساحت حسن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مزار مبارک بھی سرزمین بہنسوڑی شریف میں ہے اور ان کے بعد جو درگاہ شریف کے موجودہ سجادہ نشین ہیں ان کا اسم اگرامی حضور سیدنا مرشدنا حضرت خواجہ صوفی سباحت میا قبلہ مدز اللہ العالی ہے جو موجودہ سجادہ نشین ہیں اور حضور خواجہ انعیت حسن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو پیر و مرشد ہیں وہ آپ کے پیر و مرشد اور آپ کے بڑے بھائی حضرت خواجہ صوفی محمد نبی رجا شاہ عصد جہانگیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مزار مبارک مول ایوینیو دادا میا روڈ لکھنو میں ہے اور جو آپ کی تاریخ وصال ہے وہ چوبیس رویع الابل تیرہ سو انتیس جری ہے تو یہاں تک تو میں نے جو ہے سجادگان کی بھی بات کر دی تاکہ آپ کو ان کے لئے بھی پتہ چل جائے اب یہاں سے ڈائرٹ چلتے ہیں جس طرح سے شجر عصدیف میں نام جو ہیں آتے جاتے ہیں اب ہم ڈائرٹ چلیں گے یہاں سے تو حضرت خواجہ صوفی نبی رجا شرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک لکھنو شریف میں مول ایوینیو صدر بازار اسلامیہ قبرستان دادا میا روڈ لکھنو میں ہے اور آپ کی تاریخ بسال جو ہے وہ چوبیس رویو الابل تیرہ سو اناسی حجری ہے اور آپ کے پیرو مرشد کا اسم گرامی حضور فخر العارفین حضرت خواجہ صوفی محمد عبدالحیشہ جہانگیری قدس اللہ صدرہ العزیز ہے جن کا مزار مبارک مرزا خل شریف ستکانیا جلا چاڑ گام بنگلہ دیش میں ہے اور آپ کی تاریخ بسال سترہ جل حجہ تیرہ سو انتالیس حجری ہے اور جو آپ کے پیرو مرشد ہیں وہ آپ کے والد مازد ہیں حضرت سلطان العارفین والعاشقین حضرت مولانا سید شاہ محمد مخلص الرحمن جہانگیری قدس اللہ صدرہ العزیز جو بانیہ سلسلہ جہانگیریہ ہیں اور آپ کا مزار مبارک بھی مرزا خل شریف میں ستکانیا زلا چاڑ گام بنگلہ دیش میں ہے اور آپ کی تاریخ بسال بارہ زیقادہ تیرہ سو دو حجری ہے اور ان کی جو پیرو مرشد ہیں ان کا اسم گرامی ہے حضرت سید شاہ امداد علی قدس اللہ صدرہ العزیز جن کا مزار مبارک بھاگل پر شریف میں ہے اور محلہ جو لگتا ہے وہ آپ کا قاضی بلی چک بہار میں محلہ قاضی بلی چک بھاگل پر شریف بہار میں آپ کا مزار مبارک ہے اور تاریخ بسال ہے آپ کی چھے زیقادہ تیرہ سو چار حجری اور شاہ امداد علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو پیرو مرشد ہیں ان کا اسم گرامی ہے حضور محبوب ربانی حضرت سید شاہ مہدی الفاروقی القادری قدس اللہ صدرہ العزیز جن کا مزار مبارک ہے محلہ قریم چک بہار میں اور بمقام چھپرا شریف محلہ قریم چک چھپرا شریف بہار اور آپ کی جو تاریخ وسال ہے وہ چھے جماد الاول بارہ سو ستاسی حجری ہے میرے بولنے میں تھوڑا اگر مشٹیک بھی ہو رہی ہے تو یہاں پر میں جو ہے لکھ کے دے رہا ہوں آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کا اسکرین شوٹ لے کر بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ جب بھی آپ کا آنا جانا بہار شریف میں ہو یا جس جگہ پر بھی ان کے مزارے مبارک ہیں ان کی درگہوں پر جب آپ کا آنا جانا ہو تو آپ وہاں پر پہنچ کر جو ہے ان کی درگہ زیارت سے مستفیض ہوں اور حضرت میدی الفاروق القادری رحمت اللہ تعالیٰ کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا اسم گرامی حضرت مظہر حسین شاہ قدس صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کا مزارے مبارک بھی جو ہے وہ محلہ قریم چک چھپرہ شریف بیہار میں ہے اور ان کا جو مزارے مبارک ہے وہ بنا ہوا ہے اور حضرت مظہر حسین قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے بارے میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا ان کی کوئی ہسٹری بغیرہ یوٹیوب پہ ان کی جو سوان حیات ہے وہ یوٹیوب پر کوئی بھی اپلوڈ کری ہوئی نہیں اور اگر ہوگی بھی تو میری نظر سے نہیں گزری ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے کوئی ہسٹری ان کی یوٹیوب بغیرہ پر اپلوڈ نہیں ہے تو سرکاروں کے کرم سے ہمیں ایک کتاب جو ہے ہم نے بیہار شریف سے خانکہ منمیہ سے مگائی ہے تاریخ سوفیہ بیہار تو اس میں ان کا جو ہے وہ تذکرہ مل گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد میں ان کی بھی سوان حیات پر ویڈیو بناوں گا بس آپ کو جیسے ہی ملے آپ کو جب نام دکھائی دے ہمارے تھمنیل پر حضرت شاہ مظہر حسین قدیس صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اس ویڈیو کو کھول کر دیکھیں کیونکہ آپ کو یہ نہیں کہ سرپا آپ کے پیرو مرشب کے اور خواجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی پتا ہونا چاہیے آپ کے سلسلے میں جتنے بھی بزرگ ہیں سب کے بارے میں آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان کی زانکاری آپ کو ملے حضرت شاہ جہانگیر خواجہ صوفی مخلص الرحمان جہانگیری قدیس صلی اللہ علیہ وسلم کے سلحے تک جتنے بھی بزرگ ہیں ان کی سبان حیات پر تو میں ویڈیو بنا ہی چکا ہوں باقی جو اوپر کے بزرگ ہیں ان کی ہسٹری پر میں نے ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ مجھے ان کے بارے میں جیادہ زانکاری نہیں مل پائی تھی اب ملی ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ویڈیو بنے گی اور حضرت مظہر حسین قدیس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ بسال ہے وہ تیرہ ربی و ثانی بارہ سو چھبیس حجری ہے اور مظہر مبارک آپ کا اور آپ کے جو مرید حضرت مہندی الفاروقی رحمت اللہ علیہ ان دونوں کا مظہر مبارک محلہ کریم چک چھپرا شریف بیہار میں ہے اور حضرت مظہر حسین قدیس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا اسم گرامی حضرت مخدوم شاہ حسن دوست المقلب بہی شاہ فرحت اللہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت فرحت اللہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کا مظہر مبارک محلہ کریم چک بمقام چھپرا شریف بیہار میں ہے ہمارے سلسلے کے جیادہ تر بزرگوں کا جو مظہر مبارک ہے وہ بیہار شریف میں ہے اور وہاں کے قبرستانوں میں ہے تو آپ کی بھی سبانہ حیات اس کتاب میں موجود ہے انشاءاللہ آپ کی بھی سبانہ حیات پر وہ جلدی ویڈیو بنے گی اور آپ کی تاریخ ویسال جو ہے وہ نو شابان بارہ سو چھبے سجری ہے حضرت شاہ فرحت اللہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کی اور حضرت فرحت اللہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا اسم گرامی حضرت مولانا مخدوم شاہ حسن علی قدس اللہ صدح العزیز ہے اور آپ کا جو مزار مبارک ہے وہ اور یہاں جو میں مزار مبارک کہہ رہا ہوں اس سے مراد جو ہے آپ کی تربت یا قبر تربت یعنی قبر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سارے بزرگوں کے جو مزار ہیں وہ بنے ہوئے نہیں ہیں وہ قبرستان میں آرام فرما ہیں اور ان کی خالی جو ہے قبریں بغیرہ بنی ہوئی ہیں کوئی زیادہ مزار ان کا آلشان بنا ہوا نہیں ہے تو مزار مبارک سے مراد یہ ہے کہ میں ان کے مقام کو بتا رہا ہوں کہ ان کا مقام اس جگہ پر ہے تو جو حضرت مخدوم شاہ حسن قدس اللہ صلی اللہ عزیز ہیں ان کا مزار مبارک محلہ خواجہ کلا گھاٹ خواجہ کلا گھاٹ شہر پٹنا بحار میں آپ کا مزار مبارک ہے اور تاریخ بسال 28 ربی الاول 1224 حجری ہے اور ان کی بھی سبانہ حیات اس کتاب میں موجود ہے ہمارے پاس اور آپ ان ویڈیوز کو جب بھی ان بزرگوں کی جو میں نے نام لیے ہیں حضرت مزار حسین شاہ رحمت اللہ حضرت فضلہ حسن حضرت مولانا مخدوم حسن علی رحمت اللہ مخدوم منم پاک حضرت امیر عبداللہ سرکار جب ان کی سبانہ حیات ہمارے چینل پر اپلوڈ ہوں تو آپ ان ویڈیو کو ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی کیا شان ہیں ان کی کراماتیں کیسی ہیں کالی مرتبت جو ہیں بزرگوں کا فیضان ہمارے سلطلے میں بازرگی خواجہ حسن سرکار ہم تک پہنچا ہے تو حضرت مخدوم شاہ حسن علی قدس اللہ حسن رحل عزیز کو جو پیرو مرشد ہیں ان کا اسم گرامی امام العارفین سلطان الواصلین حضرت شاہ محمد منم پاک باز قدس اللہ حسن رحل عزیز ہے اور جن کا آستانہ آلیہ میتن غاٹ پٹنا میتنگھارڈ شہر پٹنا بیہار میں ہے میتنگھارڈ شہر پٹنا بیہار میں ہے اور آپ کی تاریخ و سال بارہ رجب المرجب گیارہ سو پچیاسی ہجری ہے اور آپ کی درگا شریف کی جو سجادہ نشین ہے ان کے بارے میں باتانا ہے انہи ضروری سمجھتا ہوں آپ کی درگا شریف کی سجادہ نشین جو اس وقت موزودہ سجادہ نشین ہے ان کا اسم گرامی حضرت سید شاہ سمیم الدین منمی قبلہ مدد اللہ العالی ہے جو اس سلسلے میں بڑا محنت و مشکت کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں اور علمی کام بہت زیادہ کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو جو ہے وہ قبول فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب اہل سلسلہ کے اوپر جو ہے وہ قائم دائم فرمائے اور حضرت مخدوم منم پاکباز قدس اللہ صلی اللہ علیہ وآزیز کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا اسم گرامی حضرت میر سید خلیل الدین قدس اللہ صلی اللہ علیہ وآزیز ہے اور ان کا مزار مبارک محلہ میر قصبہ باڑا جلہ پٹنا بحار میں ہے محلہ میر قصبہ باڑا جلہ پٹنا بحار میں آپ کا مزار ہے اور آپ کی تاریخ وصال انیس زیقادہ ہے انیس زیقادہ ہے اور یہاں پر جو سن ہے جو ہجری ہے وہ یہاں نہیں دی گئی ہے انیس زیقادہ اور یہ کتاب جو میں جس سے بنا رہا ہوں یہ کتاب ہماری خان کا دھندری شریف سے شائع ہوئی تھی حضور مقصود الالیہ سرکار ہمارے دادا پیر ہیں ان کے زمانے میں اور اس کے جو مرتب ہیں وہ حضرت مولانا صوفی عظیم الدین مقصولی صاحب ہیں انہوں نے یہ کتاب کو جو ہے لکھا ہے اور اس کتاب میں یہ سارے نام ہیں میں ایسی سے دے رہا ہوں اور جو اس میں نہیں ہیں تو وہ میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کر کے بغیرہ وہ نکالے ہیں تو حضرت سید خلیل الدین رحمت اللہ علیہ کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا اسم گرامی حضرت میر سید زافر دیبان قدس صلی اللہ علیہ العزیز ہے جن کا مزار مبارک محلہ میر قصبہ بارہ جلہ پٹنا میں آپ کا مزار مبارک حضرت سید خلیل الدین حضرت سید زافر دیبان رحمت اللہ علیہ آپ دونوں کا مزار مبارک ایک ہی جگہ پر ہے اور حضرت زافر دیبان رحمت اللہ علیہ کی جو تاریخ ویسال ہے وہ چوبیس ربیو الابل ہے آپ کی تاریخ ویسال چوبیس ربیو الابل ہے اور ان کی جو پیر و مرشد ہیں ان کا اسم گرامی ہے حضرت سید میر اہل اللہ قدس صلی اللہ علیہ العزیز اور ان کا مزار مبارک جو ہے وہ محلہ بارہ دری شہر بہار شریف بہار کے اندر بھی ایک شہر ہے بہار شریف نام سے بہار ایک صوبہ ہے اس کے اندر ایک شہر ہے بہار شریف کر کے تو ان کا مزار مبارک ہے محلہ بارہ دری شہر بہار شریف جلہ پٹنا میں جلہ پٹنا بہار اور سید اہل اللہ رحمت اللہ علیہ کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا اسم گرامی حضرت سید نظام الدین قدس صلی اللہ علیہ العزیز ہے اور ان کا مزار مبارک جو ہے وہ محلہ نئی سرائے محلہ نئی سرائے شہر بہار شریف جلہ پٹنا بہار میں محلہ نئی سرائے شہر بہار شریف اور جلہ پٹنا بہار میں آپ کا مزار مبارک ہے اور تاریخ بسال ہے آپ کی چار مہرم اور ان کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا اسم گرامی حضرت میر سید تقی الدین عرف میر متقی دربیش قدس صلی اللہ علیہ العزیز ہے اور ان کا مزار مبارک جو ہے وہ محلہ بہار دری شہر بہار شریف جلہ پٹنا بہار میں ہے اور ان کی تاریخ بسال جو ہے وہ یہاں پر نہیں دی گئی ہے اور ان کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا اسم گرامی حضرت میر سید نصیر الدین قدس صلی اللہ علیہ العزیز ہے جن کا مزار مبارک محلہ باردری شہر بحار شریف جلا پٹنا میں ہے اور ان کی بھی تاریخی مثال یہاں پر نہیں دی گئی ہے اور ان کے جو پیرو مرشد ہیں ان کا اسم گرامی حضرت میر سید محمود قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کا مزار مبارک بھی محلہ باردری شہر بحار شریف جلا پٹنا میں ہے اور ان کے جو پیرو مرشد ہیں ان کا اسم گرامی حضرت سید میر فضل اللہ شاہ اور سید گسائی قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کا مزار مبارک محلہ باردری شہر بحار شریف جلا پٹنا بحار میں ہے اور ان کی تاریخ بسال پانچ زمادل آخر ہے اور آپ کے جو پیرو مرشد ہیں حضرت شاہ قدب الدین بینائے دل قدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شاہ قدب الدین بینائے دل قدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا جو مزار مبارک ہے وہ ہے محلہ اللنپورہ جانپور شریف جیل خانہ اتر پردیش میں آپ کا مزار ہے اور تاریخ بسال آپ کی پچیس شابان نو سو پچیس عجری ہے آپ کا جو مزار مبارک ہے وہ محلہ اللنپورہ اقب جیل خانہ یوپی میں ہے اور تاریخ بسال پچیس شابان نو سو پچیس عجری جانپور شریف میں آپ کا مزار ہے اور آپ کے جو پیرو مرشد ہیں ان کا اسم گرامی ہے حضرت شاہ سید نظم الدین قلندر قدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا جو مزار مبارک ہے وہ قصبہ نالچہ قصبہ نالچہ شریف جلا مانڈو گڑ مدے پردیش میں آپ کا مزار ہے حضرت سید نظم الدین قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کی جو ذات گرامی ہے وہ کسی تارک کی محتاج نہیں ہے اور آپ کی تاریخ بسال بیس جل حجزہ ہے اور انشاءاللہ ان کی بھی سمانے حیات پر بہت جلد ہمارے چینل پر بھی آپ کو ویڈیو ملے گی اور حضرت سید نظم الدین قلندر قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیرو مرشد ہیں وہ میر سید مبارک گزنبی قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا مزار مبارک حوزہ شمس سرکی دلی میں ہے اس میں لکھا ہے حوزہ شمس شرکی دیلی تو یہ ہو سکتا ہے ایک محلے کا ایک جگہ کا نام ہے جہاں آپ کا مزار ہے فیلال انٹرنیٹ پر یہ جگہ موجود نہیں ہے تو جب انٹرنیٹ پر سرچ کیا میں نے تو آپ کا مزار مبارک جو ہے وہ محرولی شریف میں ہے آپ کا مزار مبارک محرولی شریف میں ہے اور ہو سکتا ہے یہ حوزہ شمس شرکی محلہ ہو وہاں کا یہ وہ جگہ ہو گئی کیونکہ میں کبھی دہلی گیا نہیں ہوں اور اس لیے مجھے اس بارے میں نہیں پتا تو آپ کا جو مزار مبارک ہے وہ محرولی شریف میں ہے اور محرولی شریف میں تو آپ کا آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہوگا تو میری آپ سے اجارش ہے کہ جب بھی آپ محرولی شریف جائیں تو حضرت سید میر سید مبارک گزنبی قدر صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پر حاضری دیں اور ان کا مزار مبارک کی آپ شبی مبارک یہ دیکھ رہے ہیں اور فردوس بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں ان کا مزار دہلی شریف میں ہے اور وہ مزار حضرت مولانا خوشحال میا خودس اللہ علیہ وسلم نے بنبایا تھا جو خواجہ سنسرکار کے خلیفہ ہیں انہوں نے اس مزار کے تعمیر کروائی تھی تو شاید فردوس بھائی اسی مزار کی بات کر رہے ہیں تو جب بھی آپ محرولی شریف جائیں اور خواجہ قدب الدین بختیار قاقی رحمت اللہ علیہ کی مزار پر حاضری دیں تو حضرت سید میر مبارک گزنبی قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر بھی ضرور جائیں حضرت مبارک گزنبی قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیرو مرشد ہیں ان کا اسم گرامی حضرت میر سید نظام الدین قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کا جو مزار مبارک ہے بغداد شریف میں یا گزنی میں ہے اس میں لکھا ہے بغداد شریف میں یا گزنی میں ان کا مزار ہے حضرت سید نظام الدین رحمت اللہ تعالیٰ اور ان کے جو پیرو مرشد ہیں ان کا اسم گرامی حضرت شیخ الشیوک شیخ شہاب الدین سہر وردی قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو سلسلہ سہر وردیہ کے بانی ہیں اور آپ کا مزار مبارک بغداد شریف میں ہے اور آپ کی تاریخ بسال محرم کی چاندرات یعنی ایک محرم سن چھ سو بتیس ہجری ہے مزار مبارک بغداد شریف میں ہے چھ سو بتیس ہجری ایک محرم آپ کا جو ہے تاریخ بسال ہے اور حضرت شیخ شہاب الدین سہر وردی قدس صلی اللہ علیہ وسلم جو پیرو مرشد ہیں بپیران پیر روشن زمیر دستگیر محبوب سبحانی قدب ربانی پیر لسانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث عاظم قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جن کا مزار مبارک بغداد شریف میں ہے اور آپ کی تاریخ بسال میں اختلافات ہیں نو یا گیارہ یا سترہ ربیو سانی آپ کی تاریخ بسال ہے لیکن آپ جو ہیں سب جانتے ہیں کہ گیاروی والے پیر کے نام سے آپ مشہور ہیں اور آپ کی جو سن ہے بسال کی وہ پانس سو اکسٹھ ہجری ہے تاریخ نو گیارہ یا سترہ ربیو سانی یعنی گیاروی شریف کا مہینہ اور پانس سو اکسٹھ ہجری آپ کی تاریخ آپ کا جو ہے سال ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث آزم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا اسم گرامی حضرت ابو سعید مبارک مقزومی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے جن کا مزار مبارک بغداد شریف میں ہے اور آپ کی تاریخ بسال پچیس محرم الحرام سن پندرہ سو تیرہ ہجری ہے اور حضرت ابو سعید مبارک مقزومی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا اسم گرامی حضرت ابو الحسن علی الحقاری الغزنبی قدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمپل اگر نام لوں تو حضرت ابو الحسن ہنکاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا اسم گرامی ہے اور آپ کا جو مزار مبارک ہے وہ ایران شریف میں ہے جگہ کنفرم نہیں ہے مزار مبارک ایران شریف میں ہے اور آپ کی جو تاریخ بسال ہے وہ چار محرم الحرام سن تیرہ سو چیاسی ہجری ہے حضرت ابو الحسن ہنکاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا اسم گرامی حضرت ابو یوسف ترتوسی قدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تاریخ بسال پندرہ روی الاول شریف سن چار سو سات ہجری ہے اور ان کا جو مزار مبارک ہے وہ کنفرم نہیں ہے لیکن ایران یا ایراک میں ہی آپ کا جو ہے مزار مبارک ہے بہرحال آپ کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا اسم گرامی حضرت شیخ عبدالعزیز یمنی قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کا مزار مبارک اس میں یمنی لکھا ہے باب انکام اس میں نام نہیں دیا گیا ہے لیکن چونکہ یمنی لکھا ہے تو یمن میں آپ کا مزار مبارک ہو سکتا ہے اور آپ کی جو تاریخ بسال ہے وہ چار یا دس زیقادہ چار سو سیتالیس اجری ہے اور آپ کی جو پیر و مرشد ہیں ان کا اسم گرامی حضرت شیخ رحیم الدین ایاز قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کا مزار مبارک کا بھی ایڈرس اس میں نہیں ہے لیکن آپ کی تاریخ بسال سات محرم یا تین رویو الابل شریف ہے اس میں جو ہے وہ اختلاف ہے آپ کی تاریخ بسال میں سات محرم یا تین رویو الابل جو ان کی تاریخ بسال ہے اور سن تین سو ستازی ہجری ہے اور حضرت رحیم الدین ایاز قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیر و مرشد ہیں ان کا اسم گرامی حضرت شیخ ابو بکر شبلی قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کا مزار مبارک بغداد شریف میں ہے اور آپ کی تاریخ بسال ستائیس جل حزہ سن تین سو چونتیس ہجری یا تین سو بیالیس ہجری ہے اور حضرت شیخ ابو بکر سبلی رحمت اللہ تعالیٰ کے جو پیر و مرشد ہیں وہ سیدت طائفہ حضرت جنید بغدادی قدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا مزار مبارک سرزمین بغداد شریف میں ہے اور آپ کی تاریخ بسال سولہ رجب المرجب دن جمعہ سن دو سو ستان بہجری ہے اور حضرت شیخ جناند بغدادی قدس صلی اللہ علیہ وسلم جو پیر و مرشد ہیں ان کا اسم گرامی حضرت سیخ سری سکتی قدس صلی اللہ علیہ وسلم رہو العزیز ہے جن کا بھی مزار مبارک سرزمین بغداد شریف میں ہے تاریخ بسال تین رمضان سن دو سو تری پن ہجری ہے اور آپ کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا اسم گرامی حضرت شیخ معروب قرخی قدس صلی اللہ علیہ وسلم رہو العزیز ہے جن کا مزار مبارک سرزمین بغداد شریف یا قرخی میں ہے سرزمین بغداد شریف یا قرخی میں ہے تاریخ بسال بیس محرم الحرام سن دو سو ہجری آپ کی جو تاریخ بسال ہے اور حضرت شیخ معروب قرخی قدس صلی اللہ علیہ وسلم رہو العزیز جو پیرو مرشد ہیں حضرت شیخ سیدنا امام علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا مزار مبارک مشاہد مقدس میں ہے تاریخ ویسال نو سفر دن جمعہ سن دو سو سنتی زجری ہے اور جو پیرو مرشد ہیں وہ حضرت سیدنا امام موسیٰ قاضم رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور آپ کا مزار مبارک قازمین شریف تاریخ قازمین شریف میں آپ کا مزار مبارک ہے تاریخ بسال پندرہ رجب دن جمعہ سن آٹھ سو ترہ سی حجری ہے اور حضرت موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیر و مرشد ہیں وہ حضرت سیدنا امام زافر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور آپ کا مزار مبارک جو آپ کا ہے وہ جنت البقی شریف میں ہے تاریخ بسال آٹھارہ رجب دن جمعہ سن آٹھ ایک سو بیاسی حجری اور امام زافر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیر و مرشد ہیں وہ آپ کے والد حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور آپ کا مزار مبارک بھی جنت البقی میں ہے تاریخ بسال دس جلہجہ سن ایک سو دس حجری اور حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیر و مرشد ہیں وہ سید الساجدین سیدنا سرکار امام جن العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ کا مزار مبارک بھی جنت البقی میں ہے تاریخ بسال آٹھ محرم الحرام سنف سن جو ہے وہ چورانوے ہجری ہے اور حضرت امام جن العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے جو پیر و مرشد ہیں وہ آپ کے والد حضرت قرط و این رسول السقلین سید الشودہ سیدنا سرکار مولا حسین علیہ السلام ہے اور آپ کا مزار مبارک سب جانتے ہیں کہ کربلہ مولا میں ہے اور آپ کی تاریخ شہادت دس محرم الحرام سن اکسٹھ ہجری ہے اور مولا حسین علیہ السلام کے جو پیر و مرشد ہیں وہ آپ کے والد ماجد ہیں اصداللہ غالب مطلوب قل طالب مولا قائنات سیدنا علی المرتضی قرم اللہ وزاہ القریم ہیں اور آپ کے پیر و مرشد آپ کے آقا مولا ہم سب کے آقا مولا حضور نبی رحمت صاحب قابق حسین اور ادنا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کا جو مزار مبارک ہے آپ کا روزہ ہے آپ کا آستانہ ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے گمت خضرہ جسے دیکھنے کے لیے ہماری اور ہر مسلمان کی آنکھیں ترس رہی ہیں اور آپ کی تاریخ وصال جو ہے وہ بارہ ربیو الاول شریف ہے سن گیارہ حجری ہے تو آپ تک جو ہے ہمارا شجرہ شریف پہنچ گیا ہے اور آپ نے جان لیا کہ ہمارے بزرگوں جو مزار مبارک ہیں وہ سب کہاں پر ہیں ان کی زیرات نصیب فرمائے اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگی ہے اور اس کو ایڈٹ کرنے میں اور بھی زیادہ محنت لگ لے والی ہے تو میں بس آپ سے ہی چاہتا ہوں میں آپ کا اتنا سپورٹ اس میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ سلسلہ جہانگیریہ کی ایک ایک فرد تک پہنچا دیں تاکہ اس ویڈیو کو بنانے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ حل ہو جائے اور باقی انشاءاللہ تعالی شاہد صدروں والی ویڈیو بھی بہت جلدی آئے گی اور جن بزرگوں کے اس میں اس میں طیبہ آئے ہیں ان کی سبان حیات کی تلاش میں میں لگا ہوا ہوں کچھ بزرگوں کی جو حیات طیبہ وہ ہمیں اس کتاب میں مل گئی ہے تاریخ صوفیہ بحار میں باقی جو ہے ایک کتاب ہم نے اور مگائی ہے حجت العارفین جو کہ سلسلہ عبراللہیہ کا قدیم ترین تذکرہ ہے اس میں سلسلہ عبراللہیہ کے بارے میں اور مقدم منم پاک باز قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بھی بزرگوں کے بارے میں جانکاری ہے سلسلے کے تو ان کی بھی ویڈیو انشاءاللہ تعالی بنے گی اور اس کے علاوہ جو حضرت امداد علی رحمت اللہ تعالی ہیں ان کی سبان حیات ہو سکتا ہے اس کتاب کی جلد اول میں ہو وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں مگار لوں گا بحار شریف سے اور نہیں تو سیرت جہانگیری یا سیرت فخر العارفین میں اس کے بارے میں ان کے حضرت کے بارے میں کچھ ملے گا تو میں آپ کے لئے وہ ویڈیو بناوں گا باقی جو ہے آپ اپنے زبائے کو دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی براتاتہو